پولیسیاں ٹھیک کر لو سندھ میں تراؤی کے اجتماع پر بھی پابندی لگا دی گئی وزیراعالہ سندھ کہتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں بڑے اجتماعات سے گریز نہ کیا تو کرونا بہت تیزی سے پھیلے گا اگلے پندرہ روز بہت اہم ہے لوگڈان مزید سخت کرے گے سندھ کے جتنے بھی موالجین ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کو سیکنڈ کر رہا ہوں میں بھی تو جو انہوں نے بیانات دی ہیں وہ ہنڈرڈ پرشنٹ صحیح ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں دس بسہ عرض بھی کر رہے ہیں عوام سے کہ مہربانی کر کے ایک تو گھروں سے نہ نکلیں اور لاکڈاؤن میں مزید سختی کی جائے اگر اس سے بھی وہ بات نہیں آتے تو کرفیو تک بھی ہم گورنمنٹ کو ایک ایڈوائز کریں گے ایک سجیسن دیں گے ایڈوائز تو نہیں کر سکتے سجیسن کہ وہ کرفیو کی حد تک جائے کرونا کا پھیلاؤ برڈے کے بعد لاکڈاؤن میں سختی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ڈی جی ہیل بلوچسان نے بھی ڈاکٹروں کے مطالبے کی حمایت کر دی ڈاکٹر سلیم ابودو کہتے ہیں عوام لاکڈاؤن کی پابندی نہیں کر رہے تو کرفیو لگا دیا جائے لاکڈاؤن ہی کرونا کو شکست دینے کا فلحال واحد ذریعہ ہے نون لیگ کی چینی سکینل کے تحقیقاتی کمیشن کو اہم معلومات پر اہم کرنے کی پیش کش شاہد خاکان اباسی نے کمیشن کے سربراہ واجد ذیا کو خط لکھ دیا ملاقات کے لیے وقت اور مقام سے آگاہ کرنے کی درخواست کرونا کب خطم ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وزیراعظم نے واضح کر دیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ لاکڈاؤن کھول رہے ہیں تاہم اس میں وقت لگے گا کوئی کتنا بھی جھوٹ بولے آخر کار عوام سچ ڈھونڈ لیں گے دوہزار بارہ میں میڈیا پر پیسے کا استعمال شروع ہوا جس اینکر میں تقبر آنے لگ جائے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا کرونا مزید تیرہ جانے لے گیا تعداد دو سو سینٹس ہو گئی چوبیس گھنڈے میں چھے سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دیارہ ہزار ایک سو پچپن تک پہنچ گئی آٹھ ہزار تین سو اکانوے مریض ہسپٹلز میں زیرے علاج دوہزار پانچ سو ستائیس سے حتیاب ہو گئے کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جائے پاک فوج کے طرف سے بڑا اعلان پاک فوج کرونا ڈیوٹی کے دوران انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہیں لے گی رقم کرونا سے متاثر افراد پر خرچ کی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں اگلے دو ہفتے میں کرونا مزید پھیل سکتا ہے احتیاط کی جائے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں لگائے گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے بھارت کی جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش بھی بے نکاب ہو گئے دنیا میں سب سے کم کرونا کیس آزاد کشمیر میں ہے میجر جرنل بابر افتخار کی پیس پانچنس میجر ریٹائیڈ آزم سلیبان وفاقی سیکیٹری داخلہ مقرر آزم سلیبان کو گزش تاروز چیف سیکیٹری کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا چیف سیکیٹری پنجاب کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج وزیراعظم صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں نیا چیف سیکیٹری اپنی پولیسیاں لائے گا کرونا وارث سمیت دیگر اقدامات کو نقصان پہنچے گا درخواست میں موقف سعودی عرب سمیت تمام خلیجی مبالک میں آج پہلا روزہ خانہ کعبہ میں تباف شروع تباف میں مسجد کی انتظامیاں اور خادمین شریک ہوئے خانہ کعبہ کے گرد لگایا گیا حسار بھی ہٹایا گیا کلاک ٹاور سمیتہ ہم امارتوں پر رمضان کے الفاظ اجاگر قومی بچت سکیم کے شرائع منافع میں کمی دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹس کا منافع دس آشاریا پانچار فیصد سے کم کر کے آتھ آشاریا پانچار فیصد پینشنرز اور بہبود فنڈ سیٹیفکیٹس کا منافع مارہ آشاریا دو چار فیصد سے دس آشاریا تین دو فیصد کر دیا گیا سیونگ اکاؤن سیٹیفکیٹس کا منافع بھی سات فیصد کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن انتظامیہ کا ملازمین کے لیے مرات کا اعلان کم از کم تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو کر دی گئی بجٹ کے مطابق تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کا اعلان یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی جانب سے ہر تال ختم ہونے کا امکان حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں درخواستے زمانت دائر کر دی انڈی منی لانڈرنگ ایکٹ میر کے دائر اختیار میں نہیں آتا میر کے پاس کوئی ثبوت نہیں زمانت منذور کی جائے حمزہ شہباز کا موقع رمضان کا پہلا ہفتہ گرم گزرے گا گردالو ہوایں چل سکتی ہیں کشمیر اور بھالائی خیبر پختنخواہ میں ہلکی بارش متوقع محکمہ موسمی آتھ نے بتا دیا آج پنجاب کے میدان علاقوں بلوچستان اور گلگت بلتیسان میں بارش کی پیشک ہوئی محوشہ ایات نے لوگ ڈاؤن کے دوران بھائی کے ساتھ ڈاسٹ اپ شیئر کر دیئے کہتے ہیں اس مشکل وقت میں اپنے اندر کا بچہ مرنے نہ دیں اپنوں کے ساتھ آج مستی کریں اور ایک دوسرے کو ڈاس چیلنج دیں کرونا کب خطم ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وزیراعظم نے واضح کر دیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں تاہم اس میں وقت لگے گا کوئی کتنا بھی جھوٹ بولے آخر کار عوام سچ ڈھونڈ لیں گے دوہزار بارہ میں میڈیا پر پیسے کا استعمال شروع ہوا جس اینکر میں تقبر آنے لگ جائے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا کرونا مزید تیرہ جانے لے گیا تعداد دو سو سینٹس ہو گئی چوبیس گھنڈے میں چھے سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو پچپن تک پہنچ گئی آٹھ ہزار تین سو اکانوے مریض ہسپیٹلز میں زیرے علاج دوہزار پانچ سو ستائیس سے ہتیاب ہو گئے کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جائے پاک فارس کے طرف سے بڑا اعلان پاک فارس کرونا ڈیوٹی کے دوران انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہیں لے گی رقم کرونا سے متاثر افراد پر خرچ کی جائے گی بی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں اگلے دو ہفتے میں کرونا مزید پھیل سکتا ہے احتیاط کی جائے ترجمان پاک فارس کا کہنا ہے مدبوزہ کشمیر میں لگائے گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے بھارت کی جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش بھی بے نکاب ہو گئے دنیا میں سب سے کم کرونا کیس آزار کشمیر میں ہیں میجر جرنل بابا ریف پکار کی میجر ریٹائیڈ آزم سلیبان وفاقی سیکیٹری داخلہ مقرر آزم سلیبان کو گزشتہ روز چیف سیکیٹری کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا چیف سیکیٹری پنجاب کا تبادلہ لہور ہائی کوٹ میں چیلنج وزیراعظم صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں نیا چیف سیکیٹری اپنی پولیسیاں لائے گا کرونا وارث سمیں دیگر اقدامات کو نقصان پہنچے گا درخواست میں موقف سعودی عرب سمیں تمام خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ خانہ کعبہ میں تباف شروع تباف میں مسجد کی انتظامیاں اور خادمین شریک ہوئے خانہ کعبہ کے گرد لگایا گیا حسار بھی ہٹایا گیا کلاک ٹاور سمیں تاہم امارتوں پر رمضان کے الفاظ اجا کر قومی بچت سکیم کے شرائع منافع میں کمی دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹس کا منافع دس آشاریہ پانچار فیصد سے کم کر کے آتھ آشاریہ پانچار فیصد پنشنرز اور بہبود فنڈ سیٹیفکیٹس کا منافع مارہ آشاریہ دو چار فیصد سے دس آشاریہ تین دو فیصد کر دیا گیا سیونگ اکاؤنٹ سیٹیفکیٹس کا منافع بھی سیوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن انتظامیہ کا ملازمین کے لیے مرات کا اعلان کم از کم پنخواہ ستھرہ ہزار پانچ سو کر دی گئی بجٹ کے مطابق پنخواہوں میں دس فیصد اضافے کا اعلان یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کی جانب سے ہرتال ختم ہونے کا امکان خمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں درخواستے زمانت دائر کر دی اینڈی منی لانڈرنگ ایکٹ میپ کے دائر اختیار میں نہیں آتا نیر کے پاس کوئی ثبوت نہیں زمانت منظور کی جائے حمزہ شہباز کا موقع رمضان کا پہلا ہفتہ گرم گزرے گا گردالو ہوایں چل سکتی ہیں کشمیر اور بھالائی خیبر پختنخواہ میں ہلکی بارش متوقع محکمہ موسمیات نے بتا دیا آج پنجاب کے میدان علاقوں بلوچستان اور گلگت بلتیسان میں بارش کی پیش گئی محوشہ آپ نے لوگ ڈاؤن کے دوران بھائی کے ساتھ ڈاسٹ اپ شیئر کر دیئے کہتے ہیں اس مشکل وقت میں اپنے اندر کا بچہ مرنے نہ دیں اپنوں کے ساتھ آج مستی کریں اور ایک دوسرے کو ڈاسٹ چیلنج دیں